آپ کو بتائیں شہر اولیہ ملتان کا مطلع جزوی طور پر عبرالوت کرمی کی شدت میں نمائی کمی الہ صبح ہوا نہ چلنے سے حبس برقرار بارش کے بائد ائر کوالٹی انڈیکس بھی بہتر ہو گیا مزید جانتے ہیں حسن ملک سے جی شہر اولیہ ملتان کے اگر آج کے موسم کی بات کیجئے تو ملتان شہر میں مونسون کا دوسرا سپل جو اس کی انٹری کے بعد شہر کا درجہ حرارت نمائی کم ہو گیا اگر شہر کے آج کے زیادہ زیادہ درجہ حرارت کی بات کیجئے تو آج ملتان شہر کا زیادہ زیادہ درجہ حرارت 37 دگری سنٹی گریٹ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے بارشوں کے بعد نمائی کمی دیکھنے میں آئی ہے درجہ حرارت میں ائر کوالٹی انڈیکس بھی قدرے بہتر ہو گیا اگر بات کریں کہ آج کم سے کم کتنا گیا ہے تو آج ملتان شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 29 دگری سنٹی گریٹ تک ریکارڈ کیا گیا ہے ائر کوالٹی انڈیکس آج 112 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے دیکھا جائے کہ پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کے لسٹ میں ملتان کی ایک ہے سٹینڈنگ ہے تو ملتان آج نمے نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے بارش کے بعد ملتان کا موسم تو قدرے بہتر اور خوشگوار ہو گیا ہے لیکن ہوا نہ چلنے کی وجہ سے حبس کی شدت کافی زیادہ برقرار ہے لل صبح سے ہلکی پل کی ہوا چل رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی گرمی کی شدت محسوس ہو رہی ہے مکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ ملتان شہر میں آج دوپیر سے شام تک کئی ہلکی اور کئی مصلہ دار بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے مکمہ موسمیات کے جانب سے یہ پیشگوئی بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ بارشوں کا یہ سلسلہ آئندہ دو روز تک جاری رہے گا اور بارشوں کی وجہ سے ملتان شہر کا بڑھتا ہوا درجہ حرارت جو تھا بزشتہ دنوں میں اس میں نمائی کمی دیکھنے کو آئے گی اور آج اگر ہوا میں نمی کے تناسب کو دیکھیں تو بارش کے بعد ہوا میں نمی کا تناسب بھی قدرے بہتر اور زیادہ ہو گیا ہے جو کہ اسی فیصد تک ریکارڈ کیا گیا ہے مکمہ موسمیات کے جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جاری ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملتان شہر کا موسم جزوی طور پر عبرالود رہے گا بادلوں کی لپیٹ میں رہے گا اور اسی کے ساتھ ہی شام میں مصلہ دار بارش کا امکان بھی ظاہر حسن بالک اپ ڈیٹ کے لیے شکریہ آپ کو بتائیں بہاولپور اور گردنوہ میں بارش کے بعد موسم حشکوار ہو گیا مزید جانتے ہیں تاہر جوئیہ سے آب بلکل جی نوابا کے شہر بہاولپور کے موسم کی بات کریں تو موسم جو ہے وہ خاصا تبدیل ہو گیا ہے ہم نے دیکھا کہ کل بہاولپور میں مصلہ دار بارش ہوئی تھی پچاس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گی تھی جس کے بعد بہاولپور جو موسم ہے وہ کافی بہتر ہو گیا تھا حبس کا سلسلہ جو تھا وہ کل دوپیر سے شروع ہو گیا تھا اور شدید حبس کے بعد جو بارش ہوئی اس کے بعد موسم جو ہے کافی خوشگوار ہو گیا اس کا سلسلہ جو ہے بارش کا وہ شام تک چلتا رہا تھا رات کے موسم جو ہے وہ کافی بہتر ہو گیا بادل جو تھے وہ جھٹکے لیکن آج صبح سے دوبارہ سے جو بادل ہیں وہ اس وقت آسمان پر موجود ہیں جو کہ مزید گیرے ہوتے جا رہے ہیں اور موسمیات کی پریڈکشن کے مطابق بہاولپور میں آج بھی موصلہ دار بارش ہونے کا امکان ہے اور ساتھ ساتھ جو اگر ہم درجہ رہت کی بات کریں تو مہاولپور میں وہ بھی کافی کم ہوا ہے اگر ہم آج کے زیادہ زیادہ درجہ رہت کی بات کریں تو مہاولپور میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ رہت 35แسٹھ گریٹ تک جائنے کے ام فالان ہے کم سے کم درجہ رہت جو ہے وہ 30 ڈگری سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا اور ہوا میں میں نہیں قطعہ سوبرتا ہوا 80 فیصد ریکارڈ کے گئے ساتھ ساتھ آج جو حالیہ موسم چل رہا ہے اس کی اہم بات یہ ہے کہ بہاولپور میں بارش ہوتی ہے اس کے بعد دوپیر کے اوقات میں جب دوپ نکلتی ہے تو حبس کا سلسلہ جو ہے وہ شدت اختیار کر جاتا ہے اس کے بعد جو فوراں سے بارش ہوتی ہے اس کے بعد موسم بیتر ہو جاتا ہے جو طبی مارین کب یہی کہنا ہے کہ اس موسم میں جب ہوا نہیں چل رہی ہوتی ہے اور جب حبس کم جب زیادہ ہوتی ہے تب شہری اپنی صحت کا خاص کیا رکھیں اور پانی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں ساتھ ساتھ جو میک میں موسم میں یہی کہنا ہے کہ بہاولپور میں جو مونسون ہے وہ کافی ایکٹیو ہے جس کی وجہ سے آئندہ دو سے تین روز کے دوران جو بارشوں کا سلسلہ ہے وہ اسی طرح سے وقت پر وقت پر سے جاری رہے گا تو بہاولپور میں آئندہ چوبیس گھنٹو کے دوران موسم جو ہے اسی طرح سے عبر عالود رہے گا اور جو آج کا موسم ہے اس کے مطابق بہاولپور میں آج شام تاہی جو یہ اپ ڈیٹ کے لیے شکریہ